حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو برسوں تک توحید سمجھائی اور انہیں صراط مستقیم کی طرف بلایا ان کی قوم نے آپ کی بات ماننے کے بجائے عیش و عشرت میں پڑ گئے ہم جنس پرستی جیسی غلازت ان کا روزانہ کا معمول کا کام بن گیا تھا انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا جب اس بدبخت قوم نے تمام حدیں اوبور کر لی تو اللہ رب العزت نے انہیں برباد کرنے کا فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے اور زمین میں تھسا دیا آج کی ویڈیو میں ہم قوم لوت کی نافرمانیوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی شرمناک حرکتیں کیا تھیں اور انہیں عذاب کیوں دیا گیا ویڈیو ہمیشہ کی طرح ایمان افروز ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں قوم لوت کی نافرمانیوں کو جاننے سے پہلے ہم لوت علیہ السلام کے سلسلہ نصب کی بات کر لیتے ہیں اس سے بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے وہ ان کے سب سے پہلے پیروکاروں میں سے تھے آپ نے ایک ایسے زمانے میں آنکھ کھولی جب دنیا گناہوں اور برائیوں سے بھری ہوئی تھی آپ کے والد باران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ کا بچپن حضرت ابراہیم کی تربیت اور نگرانی میں گزرا حضرت لوت نے صدوم میں بچپن گزارا جو اب عراق میں واقع ہے صدوم کے آس پاس پانچ شہر آباد تھے جن کی خوبصورتی زبان سے بیان کرنا مشکل ہے ہر شہر کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی ان شہروں میں ہر قسم کی نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہوتی تھیں سرسبز اور شادہ کھیت لیلہات باغات اور میٹھے پھل ان شہروں کی پہچان تھے قدرت نے ان شہروں کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا ان شہروں کے باسی خوشحال تھے آس پاس کی بستیوں اور شہروں کے لوگ خوش نہیں تھے وہ ان پانچ شہروں کی خوشحالی سے متاثر ہو کر اپنی معاشی اور غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صدوم شہر کا رخ کرنے لگے لیکن یہ بات ان شہر کے لوگوں کو بلکل بھی پسند نہیں تھی ان کے خوشحال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق تھا وہ چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں اور ان کی نعمتوں سے محروم رہیں ان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی خوشحالی کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھیں ان خیالات نے ان شہروں کے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور حسد کے بیچ بودیے وہ دوسری بستیوں کے لوگوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگے اور ان کے خلاف سازشیں رچنے لگے وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر انہوں نے دوسری بستیوں کے لوگوں کو اپنے لاقوں میں آنے سے روک دیا تو ان کی خوشحالی ہمیشہ قائم رہے گی نفرت اور حسد کی آگ نے ان شہروں کے لوگوں کو اندھا کر دیا تھا وہ یہ بھول گئے تھے کہ نعمتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے سے انسان اجر و سواق کا مستحق ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور ان کے دل سختی اور ظلم کا گھر بن گئے تھے ناظرین کرام انسانی تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتی ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی اس قوم کے ساتھ ہوا ایک دن اس قوم کے بزرگ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اتنے میں شیطان مردود ان کے پاس بزرگ و برتر بن کر سامنے رونما ہوا لوگ حیران و پریشان رہ گئے کہ یہ کون شخص ہے شیطان نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ وہ لوگ آپ کی بستیوں میں نہیں آئیں گے لیکن شیطان نے کہا میں یہ طریقہ کر لا کر بتاؤں گا چنانچہ اگلے دن شیطان آیا اور بڑی بے شرمی سے کہا کہ آپ اپنی جنسی خواہشات اپنی عورتوں کے بجائے مردوں سے پوری کریں اس طرح اس قوم نے یہ لانت ایجاد کی پہلے اولاد آدم کو اس کا خیال ہی نہیں تھا اس نہوست میں یہ قوم لط پت ہو گئی اس کے بعد اللہ نے اس قوم میں اصلاح کے لیے حضرت لوت علیہ السلام کو مبوز فرمایا حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی مکمل کوشش کی انہوں نے اپنے قوم کو توحید کی تعلیم دی آپ کبھی انہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے بے پناہ خوشیاں اور لذیذ کھانے اور پینے کی چیزیں شامل ہوں گی کبھی آپ انہیں جہنم کی سختیوں سے بھی خبردار کرتے جہاں آگ جلا کر راک کر دے گی لیکن اس قوم نے آپ کی ساری باتوں کا مزاق اڑایا انہوں نے کہا یہ تو محض آپ کی کہانیاں ہیں جن سے آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے سارے برے کاموں کا دفاع کیا اور کہا ہماری زندگیوں میں کوئی حرج نہیں ہے ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہی کرتے ہیں حضرتِ لوت علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے انہوں نے کہا اگر تم نہیں مانتے تو اللہ تمہیں ایک سخت عذاب دے گا ناظرینِ کرام ان لوگوں کی محفلوں میں جہاں دیکھو وہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کو گالیاں دینا مارنا پیٹنا ان کا روز کا معمول تھا بچے تو انہیں بے واقفوں کی نقل کرتے تھے اور ان کی طرح لڑائی جھگڑے اور بے حیائی سیکھتے تھے ان کی محفلوں میں ایسے الٹے سیدھے کھیل تماشے ہوتے تھے جن سے کوئی فائدہ نہیں تھا جو غریب مسافر غلطی سے ان کی محفلوں میں آ جاتا تو وہ نہ ان کی عزت کرتے اور نہ انہیں ساتھ بٹھاتے بس انہیں تنگ کرنا اور ان کا مزاق اڑانا ہی ان کا مشغلہ بن جاتا تھا موسیقی کے نام پر ایسا شور مچاتے تھے کہ کان پھڑ جاتے تھے لیکن سب سے زیادہ گھٹیا بات یہ تھی کہ وہ بغیر کسی شرم کے ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو جاتے تھے ایسا ماحول بناتے تھے جہاں بے حیائی اور برائی ہمیشہ پھلتی پھولتی رہتی تھی ایسے خراب ماحول میں تو اچھی چیزیں بلکل ختم ہو جاتی تھی اخلاق کو تو وہ پہلے ہی بھول چکے تھے یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط برائیوں کو تو وہ عام سی بات سمجھ نے لگے تھے ان کے علاقے میں اتنی بے حیائی پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی اچھی بات ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی یہ انسانیت کے زوال کی ایک بہت بڑی نشانی تھی چھوٹے بچے جو عام طور پر معصوم ہوتے ہیں وہ اس گھٹیاں ماحول کی اثر سے بگر جاتے تھے وہ اپنے بڑوں کی نقل کرتے تھے اور انہی کی طرح بے حیائی اور ظلم سیکھ لیتے تھے ان کے کھیل بھی معصومیت سے دور ہوتے تھے بلکہ ان میں فریب اور دوسروں کو تکلیف دینا شامل ہوتا تھا انہوں نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ ہمدردی ایک بیکار سی چیز ہے جسے نظر کے بغیر کوئی انسان مکمل نہیں ہو سکتا مسافر جو سفر سے تھک کر ان محفلوں سے گزرتے تھے انہیں تو نہ آرام ملتا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کیا جاتا تھا ان کا استقبال تو دشمنی اور مزاق سے ہوتا تھا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جسے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا سامین کرام حضرت لوت نے سب کے باوجود تیس سال تک انہیں اپنے خاندان سمیخ اس گناہ سے باز رہنے اور اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت دی حضرت لوت پر ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی اس لیے وہ اس کوشش میں شامل نہیں تھی لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور ان پر ترہا ترہا کے ظلموں سے تم کرنے لگے وہ حضرت لوت علیہ السلام کو گلیوں میں روکتے اور انہیں برا بھلا کہتے ان کی باتوں کا مزاق اڑاتے اور انہیں ترہا ترہا کے ناموں سے پکارتے لیکن حضرت لوت علیہ السلام ان کی ان تمام زیادتیوں کے باوجود صبر و تحمل سے کام لیتے رہے وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دینے سے باز نہیں آتے تھے ایک دن حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں دھمکیاں دینے لگے انہوں نے کہا اے لوت اگر تم نے ہمیں اپنی تعلیمات دینا پند نہ کی تو ہم تمہیں سخت سزا دیں گے ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے اور تمہیں کبھی واپس آنے نہیں دیں گے حضرت لوت علیہ السلام نے ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں لیا اور انہیں پھر سے اللہ کی طرف دعوت دی انہوں نے فرمایا اے قوم میں تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچانا چاہتا ہوں میں تمہیں اس گناہ سے باز رکھنا چاہتا ہوں جو تمہیں ہلاک کر دے گا کیا تم میری بات نہیں مانو گے اس کے باوجود بھی قوم لوت نے ان کی بات نہیں مانی اس کے بعد حضرت لوت کو حکم ہوا کہ مزید اس قوم کی رہنمائی نہ کریں کیونکہ اللہ نے اس سب کے بعد انہیں اپنے عذاب کا مزا چکھانا تھا مشرقین میں حضرت لوت کی بیوی بھی شامل تھیں ناظرین کرام اللہ نے اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجا یہ فرشتے بہت خاص فرشتے تھے جنہیں اللہ نے ایک اہم کام سو پا تھا وہ انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے تاکہ ان کی عزت کریں اور ان کی مہمان نوازی کا امتحان بھی لیں حضرت ابراہیم پہلے ہی سے بہت مہمان نواز انسان تھے اس لیے انہوں نے فرشتوں کو نا صرف عزت سے بٹھایا بلکہ ان کے لئے مزیدار کھانا بھی تیار کیا جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم کو کچھ حیرت ہوئی اس زمانے میں مہمانوں کا کھانا نہ کھانا بے عدوی سمجھا جاتا تھا لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مہمان کی عزت کرنی چاہیے اس لئے انہوں نے فرشتوں سے پوچھا بھی نہیں اور خاموشی سے ان کی بات کا انتظار کیا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی دیکھ لی اور خوش خبری سنائی انہوں نے بتایا کہ اللہ انہیں ایک نیک اور دانش من بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارا کافی عمر کے ہو چکے تھے اور انہیں اولاد کی امید نہیں تھی یہ سن کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا لیکن فرشتوں کو یہ خوش خبری سنانے کے ساتھ ایک اور اہم کام بھی تھا انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک گناہگار قوم کو سزا دینے والا ہے جو مسلسل برے کام کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں فرشتوں نے بتایا کہ وہ ان پر آسمان سے سخت پتھر برسائیں گے یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بات اس گناہگار قوم کی بستی میں ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام بھی رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بھتیجے کی بہت فکر ہوئی وہ جانتے تھے کہ حضرت لوت بہت نیک اور اللہ والے انسان ہیں اور اس بستی میں رہنے والے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کیا اس بستی میں کوئی نیک لوگ بھی رہتے ہیں فرشتوں نے جواب دیا اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اگر وہاں کوئی نیک بندہ ہے تو ہم اسے بچا لیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سن کر تھوڑی سی تسلی ہوئی لیکن وہ اپنے بھتیجے کے لئے پریشان رہے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ حضرت لوت علیہ السلام کو اس بلا و مسیبت سے بچا لیں دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس انہی فرشتوں کو مہمان بنا کر حضرت لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان سے مہمان نوازی کی درخواست کی حضرت لوت علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم مہمانوں کو بھی نہیں بخشے گی لیکن وہ اللہ کی مرضی پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ایک مشرکہ تھی اس کا ایمان کمزور تھا اور وہ قوم لوت کے لوگوں کے ساتھ مل کر گناہوں میں ملوث تھی جب اس نے دیکھا کہ مہمان خوبصورت نوجوان لڑکے ہیں تو اسے حسد ہوا اور اس نے قوم کو بتانی کا فیصلہ کیا اس نے گھر کے اوپر کھڑے ہو کر آواز لگائی اے لوگوں لوت تو ہمیں منا کرتا ہے لیکن خود دو خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کو گھر میں لے آیا ہے قوم لوت کے لوگ یہ سن کر غصے میں آگئے اور حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگے وہ مہمانوں کو پکڑنا چاہتے تھے حضرت لوت علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مہمان اللہ کے فرشتے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچانا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا لیکن قوم لوت نے ان کی بات نہیں مانی انہوں نے کہا کہ حضرت لوت علیہ السلام چھوٹ بول رہے ہیں وہ صرف نعوذب اللہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اس حد تک کوشش کی کہ آپ نے فرمایا میری جوان بیٹیوں سے نکاح کر لو اور لڑکوں کے ساتھ گناہ کرنے کے بجائے میری بیٹیوں کے ذریعے جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرو لیکن افسوس کہ اس بدبخت قوم نے اس ضروری ہے کہ حضرت لوت کی اتنی بیٹیاں تو نہیں تھی کہ قوم لوت کا ہر مرد ان سے نکاح کر سکتا اس پیشکش کا مقصد صرف یہ تھا کہ قوم کو راہ راست پر لانے کی ہدایت کی جائے آپ اپنے قوم کو اس بے راہ روی کو روکنے اور لوگوں کو فطرت کے بتائے ہوئے راستے پر لانے کے لیے یہ پیشکش کر رہے تھے ان کا یہ کہنا کہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو اس وقت کے معاشرے میں ان کی بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا اس زمانے میں شادی کو ایک معاشرتی طور پر جائز اور باعزت رشتہ سمجھا لوت علیہ السلام کی اس پیشکش کے پسے پردہ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے بشرت یہ کہ ان کی قوم فہاشی جیسے گناہ سے بد جائے اور ایمان لے آئے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کی فلا و نجات کو ترجیح دیتے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی یہ پیشکش اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب اور سزا سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی اطاعت اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹیوں سے شادیوں کی پیشکش بھی ٹھکرا دی اور فرشتوں جیسی پاک مخلوق کی طرف بڑھے تو حضرت لوت علیہ السلام کو اپنی بیبسی کا احساس ہوا انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنے مہمانوں کو ان ناپاک لوگوں سے بچا سکتا یا میرے پاس اتنے پیروکار ہوتے جو میری حفاظت کرتے اور ان ظالموں کو ان کی جگہ پر رکھ دیتے یہ وہ وقت تھا جب فرشتوں نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا کہ ہم آپ کے مہمان ضرور ہیں لیکن ہم سب سے انہوں کی سزا دینے کے لئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب کوئی انہیں نہیں بچا سکتا فرشتوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس بستی کو فوراً چھوڑ کر اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں جائے گی حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بیدار کیا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہمیں یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اس وقت گہری نین میں تھی کیونکہ وہ بستی والوں کے بلانے کے بعد سو گئی تھی وہ جب اٹھی تو اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے اس نے اپنے خاون سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے ہمیں کیوں اچانک یہاں سے جانا پڑ رہا ہے حضرت لوت علیہ السلام نے اسے پوری بات بتائی اس نے سنا تو اسے یقین نہیں آیا کیونکہ وہ تو ایک مشرقہ عورت تھی اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی میں اس بستی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی اور پلی بڑی میں اپنے خاندان اور دوستوں کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں حضرت لوت علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی اس نے کہا کہ میں یہاں رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے آخر کار حضرت لوت علیہ السلام اپنے بچوں اور دیگر گھر والوں کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے وہ پیچھے رہ گئی جیسے ہی حضرت لوت اور ان کا خاندان بستی سے دور ہوئے فرشتوں نے ایک مٹھی بھر مٹی اس قوم کی طرف پھینکی یہ مٹی ان کی آنکھوں میں پڑ گئی اور دیکھ سے ہی دیکھ سے قوم لوت کے سب کے سب افراد اندہ ہو گئے اس کے بعد لگیں تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس قوم پر پتھروں کی بارش شروع کر دی یہ پتھر آسمان سے اتنی تیزی سے برس رہے تھے کہ کوئی بھی ان سے بچ نہیں سکتا تھا ان کا حجم اتنا بڑا تھا کہ وہ گھروں اور امارتوں کو بھی توڑ دیتے تھے ان پتھروں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن پر وہ برستے تھے یہ ایک واضح نشانی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک شخص کا حساب کتاب معلوم تھا اور وہ کسی کو بھی معاف کرنے والا نہیں تھا خوف زدہ اور پریشان حال یہ مشرق لوگ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ نی لگے انہوں نے امارتوں اور غاروں میں پناہ لینے کی کوشش کی لیکن یہ پتھر اتنے طاقتور تھے کہ وہ ان پناہ گاہوں میں بھی لوگوں تک پہنچ جاتے تھے امارتوں کی چھتیں اور دیواریں ان پتھروں کے سانے بے بس تھیں اور ان میں سکے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک خوفناک مظاہرہ تھا اس ظالم اور گناہگار قوم کو اس کی ہدھرمی اور ظلم و ستم کی سزا مل رہی تھی یہ سزا انہیں یوں ہی نہیں ملی تھی پروردگار عالم نے انہیں زیرو زبر کر دیا کیونکہ وہ صدیوں سے گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے وہ ایک ایسا کام کرتے تھے جسے کسی بھی صورت درست نہیں سمجھا جاتا ایک ایسی عادت جو ان کی پوری زندگی اور معاشرے میں پھیل گئی تھی اس لئے اللہ نے انہیں سبق سکھانے کے لئے سزا دی تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا اور آئندہ ایسا نہ کریں لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ ایسی غلطیوں کی طرف کیوں راغب ہوتے ہیں مفسرین کے مطابق اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا بچے اپنے گھر والوں کو دیکھتے اور سیکھتے ہیں تو اگر وہ خود غلط کاموں میں فسے ہوں تو کرتا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے سے نہ ملیں نہ بات کریں تو برائی پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے اور تیسری وجہ دولت بھی ہو سکتی ہے اگر انسان صرف پیسہ کمانے میں لگا رہے اور دوسروں کی مدد نہ کرے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ غلط کاموں کی طرف جا سکتا ہے اب واپس آتے ہیں ان تباہ ہونے والے شہروں کی کہانی پر تو ان کی تباہی ایک چھوٹی سی برائی سے شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ وہ مہمانوں کی عزت نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کی مدد کے لیے تیار ہوتے تھے کیونکہ وہ کنجوس تھے انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی ان کے پاس آ کر ان کی دولت میں سے کچھ لے لے لیکن یہ چھوٹی سی کنجوس تھی آہستہ آہستہ ایک بری عادت میں بدل گئی وہ مہمانوں سے ملنا جلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور ان کی مدد کرنے کا سوچتے ہی نہیں تھے جیسے جیسے وہ مہمانوں سے دور ہوتے گئے ان کے دل بھی سخت ہوتے گئے انہوں نے دوسروں کے لئے اچھا سوچنا بلکل چھوٹ دیا اور وہ سنگ دل بن گئے پھر یہی سنگ دلی ان کی زندگی کے باقی معاملات میں بھی پھیل گئی اور وہ ایسے کام کرنے لگے جو بلکل ٹھیک نہیں تھے جو چھوٹی سی کنجوسی سے شروع ہوا تھا وہ ایک بڑے گناہ تک جا پہنچا ان کا اخلاقی زوال تیزی سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہوا لیکن اس نے انہیں مکمل تباہ کر دیا سامین کرام یہاں یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ اللہ نے اس قوم کو رات کے وقت عذاب کیوں نہیں دیا اللہ تعالی رحیم اور مہربان رب ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی بھی مخلوق عذاب سے دو چار ہو اس لیے اس نے اس قوم کو رات کے وقت عذاب نہیں دیا وہ چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی شخص ہدایت پا جائے اور ایمان لے آئے اس لیے فرشتوں نے صبح تک کا انتظار کیا یعنی صبح تک پروردگار عالم کی طرف سے انہیں محلت دی گئی کہ صویرے کسی کا ضمیر جاگے اور وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو وہ آذاب سے بچ جائے فرشتوں کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ وہ اس قوم کو صبح کے وقت عذاب دیں اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالی کی رحمت اور مہربانی کو دیکھتے ہوئے صبح تک انتظار کیا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت لوت کی بیوی کو بھی عذاب ہوا حضرت لوت کی بیوی بھی اس قوم اور دیگر لوگوں کی طرح شرط میں مقتلع تھی اس لیے اسے بھی عذاب دیا گیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں مشرق کوئی معافی نہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو پروردگار عالم ایک عادل اور منصفانہ رب ہے وہ کسی بھی مشرق کو معاف نہیں کرتا چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اس کا کوئی بھی عہدہ اور مقام کیوں نہ ہو مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی ایک رحیم اور مہربان رب ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی کوئی بھی مخلوق عذاب سے دو چار ہو لیکن وہ اپنے بندوں کو ہدایت اور ایمان کا راستہ بھی دکھاتا ہے جو لو ہدایت پا کر ایمان لے آتے ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں اور جو لوگ ہدایت کو ٹھکرا دیتے ہیں وہ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار